اسلام علیکم فیرنس ویلکم ٹو یازمین حما خان کچن آج ہم اپنی کچن میں بنانے جا رہے ہیں قیمامی سوائیاں یہ مجھ سے بہت دن سے فرمائش کی جا رہی تھی کہ آپ پلیز قیمامی سوائیاں بنا کر دکھائیے تو آج میں آپ سبھی لوگوں کی فرمائش پر بنانے جا رہی ہوں تو اس کے لئے میں نے 200 گرام سوائیاں لے لی ہیں اور یہ سہید سکھی ہوئی ہیں یعنی کہ گولڈن سکھی ہوئی ہیں 20 سے 25 ہم نے بادام لیے ہیں 20 سے 30 پشتہ لیے ہیں ان کو بھی ہم نے کٹ کر لیا ہے اور 30 گرام کے قریب ہمارے پاس کشمش ہے 25-30 ہم نے کاجو لیے ہیں ان کو بھی ہم نے لنبائی میں کٹ کر لیا ہے 2-3 انچ کا ٹکڑا لیا ہے ہم نے ناریل کا اس کو ہم نے گریٹ کر لیا ہے 100 گرام سے تھوڑا سا زیادہ ہمارے پاس ماوہ ہے اس کو بھی ہم نے گریٹ کر لیا ہے 150 گرام شگر ہے اس کو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ بھی لے سکتے ہیں جیسا آپ میٹھا پسند کرتے ہیں 100 گرام ہمارے پاس پیور دیسی گھی ہے 3 ہری لائچی چھوٹی والی اس کو ہم نے تھوڑا سا تباک لیا ہے کٹ سا لیا ہے اور 2 لونگے اور 4 سے 5 ہم ڈراب ڈالیں گے کیوڑا وارٹر کی سب سے پہلے ہم اپنا شگر سیرف تیار کر لیں گے تو اس کے لیے ہم ڈال دیں گے شگر اور اس میں 2 کب پانی ڈال دیں گے اور اسے ایک اوبال آنے کے بعد میں قریب 2 سے 3 منٹ پکا لیں گے دوسرا اس کو ایک اوبال آنے کے بعد میں کم سکم 2 سے 3 منٹ ہم سلو فلیم پر بکائیں گے اور اب ہم بادام خاجو اور کشمیش ہم ان ساری چیزوں کو لے کر کے واش کر لیں گے کیونکہ ان میں کیمیکل ہوتا ہے ہماری چاشنی میں اوبال آ رہا ہے تو ہم نے چولے کا فلیم سلو کر دیا ہے اور اس میں 1 پینچ کے قریب زردے کا رنگ ڈال دیا ہے تاکہ اس کا جو کلر ہے ہلکا سا گولڈن ہو جائے کڑھائی کو ہم نے گرم کر لیا ہے اور اس میں اب ہم گھی ایڈ کر دیں گے اس کو ہلکا سا ملٹ ہو جانے دیں گے اور اس میں اور لوگیں ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھی ہم یہ میوہ ڈال دیں گے جو ہمیں وہش کر کے رکھی ہے چولہ کم کر دیں گے اس میں ہم آدھے پچھتہ ڈال دیں گے اور بچھا لیں گے اور گارنش کے لئے بچا لیں گے میوہ میں ہمیں اتنا ہی بھوننا ہوتا ہے کہ اس میں سے اچھے سے خوشبو آنے لگے اس کو بہت زیادہ گولڈن نہیں کرنا ہوتا اس کے بعد ہم نے ناریل بھی آئٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ناریل کو تھوڑا سا چلا لیجئے اور اس کے بعد ہم یہ میوہ ایک سائٹ کر دیں گے اور اس میں ہم سیوہیاں ڈال دیں گے ہاتھ سو تھوڑا سا دبا کر دیجئے تاکہ یہ چھوٹی چھوٹی ہو جائیں اور اس ساڑی ڈائریکٹ گھی میں پہنچ جائے اور چولے کا فلیم ہم نے پورا کر دیا ہے ہم اپنی جو سیوہیاں ہی سے ہلکا سا بھون لیں گے ہماری سیوہیاں کو بھونتے ہوئے قریب 30 سیکنڈ ہو گئے ہیں اور یہ جیسے ہمیں چاہیے دیکھیں بلکو ایسی ہی ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں اوپر سے جو ہمارا چاشنی ہے وہ ہم ریٹ کر دیں گے اور اسے ہم کور کر کے پکا لیں گے اور اسے ہم کور کر کے پکا لیں گے دو منٹ ہو چکے ہیں ہماری سیوہیاں کو پکتے ہوئے یہ دیکھیں اسیوہیاں ایک دم سے دیار ہو چکے ہیں ہماری تو اب اس پہ ہم ماوہ ڈال دیں گے اور تھوڑا سا ماوہ ہم بچا دیں گے گانش کرنے کے لئے اور اسے دو منٹ تک ہم اسی طرح سے رہنے دیں گے اور پھر اس کے بعد میں کیونکہ اب یہ گرم ہے اگر ہم گرم گرم اس کو پلٹیں گے تو یہ ہماری ٹوٹ جائیں گے تو اب اس کو ہم پھر دوبارے سے کور کر دیں گے اور اب اس پہ ہم کیونڈا ڈال لیں گے اور اسے ریش آؤٹ کر لیں گے ہماری قیمامی سیوہیاں بند کر تیار ہیں اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہیں کیونکہ یہ سوہی بنتی ہیں تو اس میں دیسی گی کا اور جو ڈرائی فوٹ سے اس کا بہت ہی اچھا اور شاندار ٹیسٹ آتا ہے اس کو ضرور آپ ٹرائے کیجئے یہ اید کے دن کے بہت ہی شاندار ریسپی ہے اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھیں تب تک کے لئے اللہ حافظ